کہ دنیا آج ان مدرسوں کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہے جن مدرسوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے مجاہدین عطا فرمائے تھے کون تا دیش کی آزادی کے لیے قربانی دینے والا ہے جائے دل میں جان نام لکھا ہوا نا کونٹیٹی بتائی گئی ہے تقریباً 83,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دیش کے لیے اس میں سے 63,000 صرف مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھیکاری جنہوں نے انگریزوں کے دہلیز پر پہنچ کر کے جوتے پالش کی تھی اور قوم کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کی مخبری کی تھی آج وہ دیش کی زمہ میں اقتدار سمالے ہوئی ہیں ہمیں ہوش نہیں ہے جنہوں نے دیش سے قداری کی تھی وہ برسر اقتدار ہیں جنہوں نے کبھی جھنڈے نہیں لگایا اپنے دفتر میں وہ بڑے افادار دیش کے ہیں ہم دنیا کو یہ سمجھانے میں ناکام رہے کہ ہمارے مدرسوں کے فارغ علماء کی قربانیاں دیش کی آزادی کے لیے کیا ہیں دلی کی سرحات سے لے کر لاہور کی سرحات تک شیر شاہ سوری روڈ پر تقریباً ستاون ہزار علماء کو درخت کے اوپر لٹکا کر کے فاسی کا پھندہ ان کے گلے میں ڈال کے مارا گیا تھا سولی پر لٹکایا گیا تھا یہ سب مولانا تھے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کوئی انجینئر نہیں تھا کوئی لایر نہیں تھا آہ لوگو ہمیں کام تو کرنے دو ان مدرسے والوں کو ہم دیش کے ایسے سپاہی دیں گے تمہارا باپ نہیں سوچ سکتا بے شک بے شک کون تھا فضل حق خیر آبادی علماء شہیدی کون تھا علماء منور الدین کون تھے امام رضاہ دی کون تھے یہ دیش کے وہ سپو تھے جنہوں نے آزادی کا بگل سریف نہیں بتایا تھا شانہ بشانہ لڑ کر کے قوم کے دلوں میں انقلابی جذبات پیدا کیے تھے یہ کسی کالج کے پڑے لکھے لوگ نہیں تھے یہ مدرسے کی چٹائی پٹائی پر بیڑھ کے پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے آؤں کبھی دیکھو کیا کھاتے ہیں یہ بچے اب انہیں ایک ریپورٹ پڑھی لے مدرسے کی ساؤتھ افریقہ میں کچھ مبلگین گئے تبلیغ کرنے کے لئے بچوں سے پوچھا بچوں تم لوگ گوشت کتنے دن سے نہیں کھائے ہو مدرسوں کے بچوں نے کیا کہا ہم نے چھ مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہے اور کشنگند کے لوگوں قربو جوار سے آئے گئے لوگ ہو جس قوم کے بچے جو مدرسے میں دینِ مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں چھے چھے مہینے گوشت نہیں کھاتے ہیں کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تم نے سوچا تمہاری صبح بھی ہوتی ہے تو گوشت پہ دوپار ہوتی ہے تو گوشت پہ شام ہوتی ہے تو گوشت پہ چٹ پٹے کھانے تم کھاتے ہو تین ٹائم ٹھونس کے توند میں روٹیاں تم ڈالتے ہو کبھی تم نے محسوس کیا ان مدرسوں میں پہنے والے بچے کیسا کھانا کھاتے ہیں ہم نے بھی پڑھا ہے دال شریف کے تپیلی شریف میں دھککن اٹھا کے اگر ہم گسل فرما لیتے تو پتا نہ چلتا ہم نے پانی سے نہایا ہے کہ دال سے نہایا ہے وہ دال ہمیں کھانے کو ملتی ہمارے استاز محترم اللہ موسیع احمد صدیقی لال گوپال گنج سیوان زلے کے تھے ہمیں ما شاء اللہ اللہ سلامت رکھے انہوں نے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک شاگرد نے اپنے استاز سے پوچھا حضور ایک بات بتا دیں مدرسوں میں روز ہمیں آلو کی ترکاری کھانے کو ملتی ہے گریبی کب دور ہوگی کہا بیٹے جب تو پڑھانے لگ جاؤ گے تو یہ گروبت دور ہو جائے گی جب پڑھانے لگا نا بچہ ہو تو پھر وہی آلو کی ترکاری تو دل برداشتہ ہو کے اس نے ایک خط لکھا اپنے استاز گرامی وقار کو حضور اے والا استاز ماب عزت ماب آلی جناس السلام علیکم بات سلام کی عرض ہے جفاکاری ستمگاری جو پہلے تھی وہ ابھی ہے وہی آلو کی ترکاری جو پہلے تھی وہ ابھی حضور آپ نے فرمایا تھا پڑھنے کے بعد اس سے چھرکارہ مل جائے گا تو ان بچوں سے ہماری جماعت کے مبلگ نے پوچھا بیٹے تم لوگ کہاں سے کیا سبزی لاتے ہو بچوں نے کہا ہم جنگل میں جاتے ہیں کوئی پودا اگتا ہے جس کو ہم توڑ کے لے کے آتے ہیں اس کے پھول کو اسی کی سبزی بنا کے ہم کبھی کبھی کھا لیتے ہیں کسی نے چھ مہینے سے میٹھا نہیں کھایا ہے کبھی سوچا آپ نہیں دارلوم جندیہ قدم رسول کے طلبہ کے پڑھنے کے وقت ہی نہیں کبھی کھانے کے وقت آکے دیکھو بچے کیسے کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ بچے تمہارے مال میں خدا نے ان کا حق رکھا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ بَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اوہ دولت مندو تمہارے امال میں اللہ نے سائلوں کا محرومی ان کا حق رکھا ہے شرافت سے مدرسوں کا غریبوں کا بچوں کا حق نکال دو شرافت سے صحیح بات شارہ بیٹے حضم کر کے تھونس تھونسے ہڑپ کھا جاتے ہیں غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں تھوڑی دولت کیا آتی ہے نا توڑ پہ چربی چڑھنے لگتی بیٹوں کے اگر کبھی دولت کا نشا سوار ہو کشن گنج کے لوگوں اور توڑ پہ چربی کی پرچڑھنے لگ جائے اپنے شہر کے قبرستان کے چاروں طرف ایک چکر لگا کے آ جانا ہوئے فاؤنڈیشن کا لوکیشن نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں تھا اس امارت کی بنیاد جو ہے اس کی کوئی اینڈ دکھتی ہے بڑی لمبی چوڑی دکھائی پڑھیں مجھے وہاں سے لے کر کے ادھر سے یہ اتنے سارے کمرے بنے ہوئے ہیں اس کی فاؤنڈیشن کی اینڈ دکھتی ہے کوئی لوکیشن نہیں ہے مگر یہ پوری امارت انہی ایٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے جن ایٹوں نے اپنا لوکیشن ختم کر دیا اپنے وجود کو ہمیشہ ہمیں کے لئے زمین میں دفن کر دیا اور اتنی بڑی امارت کا بوجھ اپنے سینے پہ رکھ کے کھڑی ہوئی ہے اس لئے کمیٹی میں آنے والا شخص اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنا لوکیشن ختم کر دو اور یہ بتاؤ ہمارا لوکیشن تو کچھ نہیں ہے مگر یہ پوری امارت ہمارے وجود پہ کھڑی ہوئی ہے یہ کب ممکن ہوگا جب ہم اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں گے دل صاف کیجئے دل بزرگوں نے دل صاف کرنے پہ زیادہ دور دیا ہے ہم کپڑے صاف کرنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں ولیوں نے دل صاف کرنے پہ زور دیا تھا جب لوگوں نے دل صاف کیے تھے نا تو اکیلا ایک ولی بیٹھتا تھا پورا کا پورا علاقہ اللہ کے محبت میں سب کو گرفتار کر دیتا تھا ایک خاجہ نے دل صاف کیا تھا ایک خاجہ مہینو دیر چشتی نے جانتے ہو نوے لاکھ کافروں کا دل صاف کر کے کلمے کی تحریر لکھی تھے ان دلوں پر جب دل صاف کیا جاتا ہے تو دل صاف کرنے والے دل دل میں نہیں گھرتے ہیں بلکہ دل دل میں گھرے بھی لوگوں کو نکال کر کے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے والا بنا دیتے ہیں دھیان رہے ساتھیو کرامتیں ولیوں نے مسلمانوں کو نہیں دکھائی ہیں کرامتیں جب بھی دکھائی گئی ہیں تو کفار کو دکھائی گئی ہیں مشرقین کو دکھائی گئی ہیں میرے خاجہ نے کھڑاؤں کو پیر شریف سے نکالا تھا تو یہ کس کے سر پہ گئی تھی جیپال جوگی کے سر پہ نا وہ مسلمان تھا جی نہیں کب مسلمان ہوا جب خاجہ کے قدم کو چومنے والی کھڑاؤں نے دماغ روشن کیا تب مسلمان تھا انا ساگر پیالے میں خاجہ نے پورے ساگر کا پانی بھرات آئے کس کے سامنے خاجہ نے کرامت دکھائی تھی مسلمانوں کے لئے جی نہیں پھرتے بھی رات کے سامنے اگر تم ہمارے پر پانی بند کرتے ہو تو ہمیں مصطفیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے ہم تمہارے پورے شہر کے لوگوں کا پانی بند کرنے کی طاقت رہے ہیں پارینہ بن گئے دنیا نے کرامتوں کے ذکر تو خوب کیے ہم کرامتوں کو ذکر کر کے کر کے کرتے کرتے اب تک کرامت ہی پڑھتے رہے ہیں کاش ہم نے خاجہ کی استقامت پڑی ہو جس خاجہ نے ستر سال تک سونے کے لئے یہ پیٹ زمین سے نہیں لگائی آنکھیں رب کی محبت میں بیدار رہتی تھی اس خاجہ کی استقامت بھی پڑھئے نا یار پڑھئے قرآن کا پہلا پیغام آیا تھا نا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پانچ سو اکہتر سال کے بعد تو کالیفیکیشن کا میسج تھا اللہ کا اقرام پڑھئے جس قوم کے مذہبی کتاب کا آغاز بحیثیت نزول کالیفیکیشن سے پڑھائی لکھائی سے ساکھ چھڑتا سے گیان سے شروع اور آج اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ گیان سے ہو رہا ہے اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ شیڈول کاش سے بھی بہت نیچے قوم ہے پڑھنے لکھنے کے معاملے دو پرسنٹ ہماری تعداد پڑھنے والوں کی ہے گجشتہ پندرہ سال سے پرسنٹ کچھ بڑھا ہے پڑھنے لکھنے والوں کا لیکن یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے ساتھیوں پڑھائیے اپنے بچوں کو ساکھ چھر بنائیے ہمارے یہاں راجستان میں تو دیواروں پر نعرے لکھے جاتے ہیں ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی میلہ انپر نہیں رہے گی گائے بھینچ چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے یہ نعرے بازابتہ دیواروں پہ لکھے گئے ہیں دنیا کے لوگ اس کے لگو یہ تم نعرے دیواروں پہ لکھو ہمارے مذہب کی شروعات کتاب کی جو ہو رہی ہے نا وہ اسی گیان سے ہو رہی ہے پڑھائی لکھائی سے شروع ہو رہی ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اخبار چاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن پڑھئے قرآن ہماری قوم کا اگر کسی ہوتل کا سروے کریں اگر پندرہ آدمی وہاں بیٹھے بھی ہیں تو پندرہ میں سے تیرہ مسلمان ہوں گے تیرہ دو کوئی اور ہوگا پندرہ میں سے تیرہ مسلمان اب بیٹھے ہیں چائے پی پی کے ہوتل پہ اور وہ لے کر کے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو دانت کچرنے والا کھلال شریف کچرگاں ہاں جی وہ جارگوش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بل کلنٹن کو ایسا تیری سنتا کون ہے وہ دنیا پوری اخبار جتنے ہیں نا جب پورا مطن پڑھ لے